بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھک ٹاک ہوں گے مزے میں ہوں گے اپنی زندگی کو بہت اچھے وے میں گزار رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل آج ہم آپ کے لئے جو ریسیپی لے کر آئے ہیں وہ ہے آملیٹ آملیٹ بنانے کے لئے ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی وہ ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں پہلے ہم نے لیا ہے ہرہ دنیا اس کے بعد ٹماتر ٹماتر کے ہم نے نکالی ہے بیج اور اس کو بہت ہی چھوٹے اور باریک سائز میں کٹا ہوا ہے اس کے بعد ہم نے لیا ہے ہری مرچ تین سے چار عدد ہری مرچ لی ہے اور اس کو بھی چھوٹے سائز میں کٹا ہے اس کے بعد لیا ہے ہم نے تین سے چار عدد چھوٹے سائز کے پیاس کیا آپ کٹنگ چیک کر سکتے ہیں کہ ہم نے بہت ہی چھوٹے اور باریک سائز میں کٹا ہوا ہے کیونکہ آملیٹ میں یہ چھوٹے چھوٹے سائز کی چیزیں زیادہ اچھی لگتی ہیں بعد ہم نے لیا ہے چار ادد انڈے چلتے ہیں اب ہم ریسپی کی طرف سب سے پہلے ہم نے لیا ہے ایک ادد بال اس میں ہم باری باری ان انڈوں کو شامل کر دیں گے اب ہم ان انڈوں کو اچھی طرح سے پینٹ دیں گے تقریباً ڈیٹھ سے دو منٹ ان کو پینٹنا جتنا زیادہ آپ اس کو پینٹیں گے آملیٹ اتنا زیادہ اچھا بنے گا آپ کا اس بول کو کر دیں گے ہم سائٹ پہ لیں گے دوسرا بول اور اس میں باقی کی چیزیں بھی ڈال دیں گے سب سے پہلے ڈالیں گے ہم اس میں پیاز اور پیالی کو کریں گے اچھی طرح سے صاف اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں ٹوماتر اس کے بعد ہری مرچیں اور یہ دھنیا اور ہم ان کوچی طرح سے مکس کر لیں گے اس کے بعد باری آ جاتی ہے باقی کے مسالہ جات کو ایڈ کرنے کی پر ہاف ٹی سپون ہم لیں گے اس میں نمک ہاف ٹی سپون ہم اس میں لیں گے باری کٹی ہوئی لال مرچ کا پاورڈر اور ون فورٹ ٹیبل سپون ہم نے اس میں ڈالا ہے حلدی اس کے بعد ہم دو چھٹکی لیں گے کالی مرچ کا پاورڈر اور دو چھٹکی لیں گے سوکھا دنیا کا پاورڈر اور دو چھٹکی ہی لیں گے سابت زیرہ اور اب ہم اس کو اچھی طرح سے اس میں مکس کر لیں گے مسالہ جات کو اس میں ایڈ کرنے کا بیسک مقصد یہ ہے کہ اگر ہم اس کو انڈے میں شامل کرتے ان مسالوں کو اگر ہم انڈے میں شامل کرتے تو یہ بالکل بھی مکس نہیں تھا ہونا اس لئے ہم نے اس کو اس مکسچر میں ایڈ کر لیا ہے اب ہم اس مکسچر کو انڈے میں شامل کر دیتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے اس مکسچر کو انڈے میں شامل کر دیا ہے ایک عدد لیں گے ہم پین اس کو ہم نے چڑھا لیا ہے چولے پہ میں ہم نے ڈالا ہے دو چمچ کوکنگ آئل کوکنگ آئل کو کریں گے ہم اچھی طرح سے گرم اور اس کو پورے پین میں پھلا دیں گے اور یہ جو مکسچر ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے اس کو ایک دفعہ پھر سے اچھی طرح سے پھینٹیں گے اور اس کو اس پین میں ایڈ کر دیں گے اور بول کو کریں گے اچھی طرح سے صاف یہاں پہ ہم کر دیں گے چولے کا فلیم میڈیم ٹو لو بہت زیادہ لو کریے گا اگر رہا چولے کا فلیم تیز تو یہ نیچے سے جل سکتا ہے یہاں پہ ہم اب اس کو بالکل بھی نہیں چھیڑیں گے اس کو تقریباً تین منٹ کے لیے دھم پہ لگا دیں گے لیجئے یہاں پہ تین منٹ ہو چکے ہیں اس کو دھم پہ لگے ہوئے اب ہم اس کو کھول کے چیک کرتے ہیں کہ یہ اندر سے کیسا بنا ہے اب ہم اس کو پلٹے کی مدد سے پین کی چاروں سائیڈوں سے اس کو ہم اتار دیں گے یہاں پہ ہم اس کو پلٹنے کی کوشش کریں گے نہیں جی یہ ابھی بالکل بھی ریڈی نہیں ہوا اب ہم اس کو مزید دو منٹ کے لیے دھم پہ لگائیں گے اور ہم پھر چیک کریں گے کہ یہ نیچے سے تیار ہوا کے نہیں یہ یہاں پہ دو منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس کو پلٹے کی مدد سے چیک کرتے ہیں یہ دیکھ لیں بالکل نیچے سے ریڈی ہے اب یہاں پہ ہم اس کی سائیڈ کو چینج کرتے ہیں یہاں پہ اس کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے ہم کریں گے ایک پلٹ کا استعمال پلٹ کو رکھیں گے ہم پین کے اوپر اور یوں کر کے ہم پین کو پلٹ کے اوپر الٹا دیں گے تو لیجیے ماشاءاللہ سے دیکھیں نیچے سے کتنا پیارا تیار ہو چکا ہے اور ابھی ہمیں اس کی دوسری سائیڈ کو بھی تیار کرنا ہے اور یہاں پہ ہم دوبارہ اس ٹکی کو اس پین میں ایڈ کریں گے اور تین منٹ کے لیے لکھنا ہے ہم نے اس کو دوبارہ سے دم پہ تو لیجیے یہاں پہ تین منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کو کھول کے چیک کرتے ہیں کہ یہ اس کی نیچے والی سائیڈ بھی تیار ہوئی ہے کہ نہیں تو یوں ہم پلٹے کی مدد سے اس کو اٹھا کے چیک کریں گے تو لیجیے یہ نیچے سے بھی بلکہ ریڈی ہے اب ہم اس کو پلٹ میں نکالتے ہیں اور یوں کر کے پین کو پلٹ کے اوپر الٹا دیں گے تو لیجیے یہ نیچے سے بھی بلکہ ریڈی ہو چکا ہے دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آیا ہے اس آملیٹ کا اب ہم اس کو کٹ کے دکھاتے ہیں کہ یہ اندر سے کیسا بنا ہے ویورز یہاں پہ آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گی اگر چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا یہ آپ لوگوں کی محبت ہوگی پیار ہوگا جو ہمیں دوبارہ سے کھیچ لائے گا ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی مت بولیے گا چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے تو لے ویورز یہاں پہ ہم نے اس آملیٹ کو چھوڑی کی مدد سے کٹا ہے اور یہ دیکھیں یہ اندر سے بلکل ریڈی ہے کہیں سے بھی اس کا کچھاپن نہیں نظر آ رہا تو چلتے ہیں ہم فائنل لک کی طرف تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت آملیٹ لگ رہا ہے اس کو آپ انجوئے کریں بریڈ کے ساتھ پراتھے کے ساتھ جس کے ساتھ بھی آپ کا دل کریں ویورز اگر یہاں پر آپ کو کسی بھی چیز کی سمجھنا لگی ہو تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کیجئے گا ہم پوری کوشش کریں گے آپ کو ریپلائی کرنے کی گوائیڈ کرنے کی اسی کے ساتھ دیجئے گا ہمیں اجازت اپنا ڈیر سارا خیال رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ